بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں مشہور ہو گیا تھا کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں خاص طور پر ال ڈی اے کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ یہاں پر آئے دن آگ لگ جاتی ہے اور آگ لگنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سارا ریکارڈ ہی جل گیا ہے اور خاص طور پر وہ ریکارڈ جس کا تعلق ہوتا تھا کرپشن کے کیسز سے کئی بڑے بڑے پروجیکٹس جن میں میٹرو کے پروجیکٹس تھے دیگر پروجیکٹس تھے جو نون لیک کے دور کے تھے اور اسی دور میں آگ لگ جاتی تھی انہوں کا ریکارڈ بھی پتا نہیں لگتا تھا کیا بنا اس کا کیا ہوا اور جب کوئی کرپشن کہانی سامنے آتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ اس کا تو ریکارڈ ہی نہیں مل رہا اسی طرح نیاب کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ آسیفل زرداری صاحب کے خلاف جو بھی ریکارڈ تھے وہاں پر موجود تھے برطانیہ میں ایک دور یہ دیکھا کہ وہاں پر پاکستانی ہائی کمیشنر نظر آتا تھا کہ وہ بھی وہ ریکارڈ لے کر دو در جا رہے ہیں اور پتا لگتا تھا اوریجنل ریکارڈ نیاب سے غائب ہو چکا ہے یہاں ریکارڈ ہی غائب ہوتے ہیں اب پی ڈی 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 جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اس میں جو الزام لگایا جا رہا ہے اس ڈی پارٹمنٹ کے ملازمین کی طرف سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے ریکارڈ غائب کرنے کوشش ہے اور حکومت نے بڑی کرپشن کی ہوئی ہے اب وہ محکمے کو بند کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ غائب کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو کرپشن کی کہانی ہے جس طرح سے ٹھیکے دیا گئے تھے ان کا پتہ ہی نہیں چل سکے ابھی تازہ خبر آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہاسپٹل بنانے کا کہا جا رہا ہے نواز شریف کے نام پر سرکاری مسائل کے استعمال سے آپ کے ٹیکس سے پیسے سے نواز شریف صاحب یہ شریف خاندان اپنا نام بنانا چاہتا ہے اور نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں کوشش کیا ہے کہ جی وہ عمران خان نے شوقت خانم ہاسپٹل بنایا تو بس ہم دکھائیں کہ نواز شریف نے بھی کینسر ہاسپٹل بنایا ہے بھئی زمین آسمان کا فرق ہے وہ انہوں نے چیرٹی سے بنایا اپنی افرٹ سے بنایا لوگوں کو شامل کیا عوام نے ان کو پیسہ دیا یہاں یہ ٹیکس کا پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی ذات کی مشہوری کے لیے جی نواز شریف کینسر ہاسپٹل پہلے انتنا کچھ کیا گیا ہے اب یہ رولز کی خلاف برزی کر کے جو ایک پراپر ہوتا ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے دیگر چیزیں دیکھی جاتی نہیں پچاس ارب روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ ہے اور اس پر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیسہ بھایا جا رہا ہے پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی پوچھ ہی نہ سکے یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایکزیکٹ ڈیٹیل بھی جب اس طرح کے پروجیکٹ سامنے آتے ہیں تو پھر اگر کوئی افسر اس پر اتراز کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی بھی چھٹی کر دی جاتی ہے اور پھر ریکارڈ بھی غائب کر دیا جاتا ہے یہ شہباز رانہ صاحب کی خبر ہے کہ جلدی میں یہ پروجیکٹ کا انہوں نے اپروول دے دیا مجھے بتائیے کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ پیسہ عوام کا استعمال کریں ٹیکس کا پیسہ استعمال کریں اور نام اپنا رکھیں کبھی آپ نے امریکہ میں سنا ہے کہ جو بھی آیا صدر آیا یا برطانے میں سنا ہے اس کے نام پر جناب ہسپلز بند رہے ہیں اس کے نام پر سڑکیں بند رہی ہیں اس کے نام پر سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ذاتی تشیر ابھی بھی وہ چودہ روپے والا سارا ڈراما تھا چودہ روپے فی یونٹ جناب بجلی کم آپ کو ملے گی جو الٹا گلے پڑ گیا ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پر مریم صاحبہ کے ساتھ پمفلٹ ساتھ مل رہے تھے اشتہار بازی میں بہت زیادہ آگئے ہیں اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے پی ڈی بلی ڈی کا جس میں ہوتا یہ ہی تھا کہ جتنے بھی حکومت ڈیولپنٹس کے کام کرنے ہیں کروانے ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے تھوہ کر جاتے تھے اس کی فیزیبلیٹی بغیرہ سب کچھ دیکھنا تھا اب یہ اس میک میں کوئی بند کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ احتجاج ہے لوگ آج دفتر میں احتجاج کر رہے ہیں کل لاتھی چارج بھی ہوا آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی پتھرہ ہوا ہوا یہ کہ یہ لوگ باہر نکلے جس طرح یوٹیلٹی سٹور کی ملازمی نکلے اب ان سے تو کہا گیا کہ اچھا کچھ بات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی انہوں نے اپنا احتجاج ملتوی کیا ہے کہ جی مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ کے ہم جو بھی اس وقت مطالبات ہیں وہ دیکھیں گے منظور کریں گے اس طرح کی بات ہوئی اب جو یہ لوگ ہیں پی ڈی 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 پی والے یہ بھی آئے انہوں نے دفتر سے نکل کر سڑک بلوک کی وہاں پر احتجاج شروع کیا پولیس کی بھائی نہ فری پہنچی وہاں پر اتصاد مشروع ہو گیا اور اس کے بعد پولیس نے لاتھی جار شروع کیا ملازمین کو مارا آنسو گیس کے شیل چلائے ویڈیوز اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں پھر درجنوں ملازمین کو سرکاری ملازمین ہیں درجنوں سرکاری ملازمین گرفتار کر لئے یہ تو بیروزگار ہونے والے ہیں اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے ملازمین انہی کی شامت آنی ہیں اور پھر یہ کچھ لوگ دفتر کے اندر چلے گئے وہاں سے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا جس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے یہ کہتے رہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے پولیس نے کہا کہ آپ کے خلاف تو اب کارروائی ہوگی قانونی کارروائی ہوگی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ یہ کونسا کوئی وزرعظم یا جو اس وقت اہددار ہیں بڑے بڑے ان کے رشتہ دار ہیں ان کی نوکریاں جاتی ہیں جائیں لیکن بڑے بڑے وزراء کی نوکریاں یہ کابینہ کا سائز ہے یہ بڑھنا چاہیے ان کے معاملات یا جو بھی ان کا سٹاف ہے وہ بڑھتے رہنا چاہیے اس کے لئے عزازیہ بھی ہیں لیکن یہ ڈپارٹمنٹ بند ہونے جا رہا ہے دوسری خبر سنیئے ہم نے آپ سے حال ہی میں عرض کیا تھا شاید کل کی کسی ویڈیو میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ خبر سامنے آئی کہ مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک آر پیو کا مہینہ اطار پر راولپنڈی کی غالباً تھے ان کا اتبادلہ کیا اپنے کسی رہنما کہنے پر قتل کا کیس تھا اور اس معاملے میں مریم صاحبہ نے کہا کہ اچھا وہ تو ان کی قریبی ہیں نون لی کے ظاہر رہنما ہیں ان پر الزام آیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا انہوں نے حال افسر کا اتبادلہ کر دیا لیکن آدھے گھنٹے میں ہی وہ نوٹفیکشن واپس کرنا پڑا اب آپ سنیے جناب یہ تو میں نے خبر دیتی تھی اب آج کیا خبر آئی ہے یہ نون لی کے رہنما ہے اور قتل کے کیس بھی ملوث ہیں اور قتل کس کا ہوا تحریک انصاف کے رہنما کا تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے چودری ادنان کا قتل ہوا اس کی ویڈیو فٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ وہ گاڑی پر جا رہے تھے مڑے اور موٹسائیکل سواروں نے ان کو پر فائننگ کرتی تھی اب اس میں ملزمان پر جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے سابق ایم پی اے چودری ادنان قتل کیس میں نامزد ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی ہے راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ عدالت میں اڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ فیصل رشید نے سابق ایم پی اے چودری ادنان قتل کیس پر سماعت کی جس کے دوران ملزمان ایم اے دانیال چودری یہ نون لکے ہیں جی ایم اے دانیال چودری اسامہ چودری اور چنگیز خان پیش ہوئے ملزم جنید حسین پور ڈیالا جیل سے مقامی عدالت پیش کیا جائے گا عدالت نے ایم اے دانیال چودری اسامہ چودری چنگیز خان اور محمود زہور پر فرد جرم آئیت کر دی بعد میں عدالت کی جانب سے ملزمان کے وکیل کی عدم حاضری پر سماعت سترہ ستمبر تک ملتبی کر دی گئی سابق میمبر پجیاب اساملی چودری انان جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے ان کو بارہ فروری کو شام پولیس لائنز کے سامنے قتل کیا گیا تھا اب حالات اس وقت یہ ہیں کہ لوگ جس طرح میں نے آپ سرس کیا کہ احتجاج کر رہے ہیں پریشان ہیں اس میں آپ سرکاری ملازمین دیکھیں تنخواہ دار طبقہ دیکھیں سارے امام کسان تباہ ہو گئے کسان برباد ہو گئے یہاں پر ٹریکٹر کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں یہ شاید پہلی دفع ہے اور یعنی اتنے ٹریکٹر نہیں اب استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ کسانوں کے پاس سکت نہیں رہی ٹریکٹر خریدنے کی وہ بند ہو رہے ہیں لوگ معاشی طور پر بل نہیں دے پا رہے ہیں اتنے تنگ ہیں خوراک کا بچوں نے انتظام نہیں کر پا رہے ہیں تعلیم تو بہت دور کی بات ہے لوگ بلوں سے تنگ آخر بروزگاری غربت بہنگائی سے تنگا اگر خودکشیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے شریف خاندان کے بارے میں آپ دیکھیں آج کیا خبر آئی وی نیوز پر لگی دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے کس لیے دو ٹریکٹر خراب کیوں ہوئے ہیں اور وہ بار بار خراب کیوں ہو رہے ہیں اس پر انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے تین سو اکڑ تین سو اکڑ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے پاس زمین ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا جو گھر ہے وہ بیس اکڑ میں بتایا جاتا ہے سو اکڑ کا وہ علاقہ ہے اور بے انتہا زمین آپ سوچئے ذرا اچھا اب یہ انہوں نے اپنی رہائشگاہ بنا لی ہوئی ہے لیکن سارٹ ڈکلیر کیا ہے کہ یہ ذریعی علاقہ ہے یہاں کوئی اور گھر نہ بنائے تین سو اکڑ پرے پاس رکھلی بھی ہے وہاں پر ایک وقت میں اب بھی شاید ہو گا وہاں چڑیا گھر بھی ایک بنایا ہوا تھا اور بڑا کچھ تھا اور بڑے باغات اور جنگلات اور سب کچھ اور پھر یہ پرائم نواز شریف صاحب کی توجہ دیکھیں ملکی حالات کیا ہیں آئین ایف کا پروگرام مزید تاخیر کا شکار ہے پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا شہواز رانہ صاحب کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے نمبر ترین ایکنومک ریپورٹر میں سے ہیں بڑے صافیوں میں سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر چکا ہے اب آپ یہاں سے اس کو ڈکلیر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے اس سے آپ اس سے جلدی نکل سکیں گے ورنہ آپ آہستہ 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 اس طرح بڑی رہے ہیں آپ جم مرضی کر لیں جو اس حکومت نے حالات پیدا کر دی ہیں پچھلے سوا دو سال میں تو حالات ملک کے یہ ہیں اور میاں صاحب کی توجہ کن کاموں پر ہے وہ دیکھ لیجئے وہ کوئی کامران رشاری صاحب کو بھی والڈ سٹی کے پروڈکٹ ہے ان کو بلا رہے تھے پھر وہ اب کیا کرنا ہے یہاں پر وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپنی ذات سے باہر ہی نکلے ہیں ان کی بڑی مصروفیات بتائی جا رہی میاں صاحب کی بڑی مصروفیات ہیں مصروفیات کیا ہیں یہ ٹریکٹرو پر انکوائری آگے ہم نے اب یہاں پر کیا کرنا ہے انویسمنٹ کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے وہ اسی میں ہیں جناب یہ ہیں ان کی پراریٹیز یہ ہیں ان کی ترجیحات وہ جو کہتے ہیں اوہ میاں صاحب نے میٹنگ گلالی فلان کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا نہیں نہیں وہ اپنی ذات سے اپنے خاندان سے اپنے کاروبار سے باہر نہیں آ رہے ہیں اللہ حافظ